اسلام علیکم ایوریون and welcome back to my channel I hope آپ لوگ بلکل ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں اور یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ آج بہت مزید کی ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں جو کہ بچوں نے پینٹنگز کی تھی ونٹر ویکیشن میں کچھ پینٹنگز کی تھی اور کچھ لاسٹ ایئر میں اپنے سمر ویکیشن میں پینٹنگز کی تھی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہاں پر ساتھ کر رہے ہیں کچھ پینٹنگز اور یہاں پر ایکٹیویٹی کرنے کے لیے میں ان کو کچھ نہ کچھ دلاتی رہتی ہوں تو ان کو میں نے پوسٹر کلر دلا دیے تھے ان کے وینٹر ویکیشن جو چل رہے ہیں تو ان کو میں نے پوسٹر کلر دلائے تھے تاکہ یہ کچھ ایکٹیویٹی کرتے رہے ہیں اور ساتھ یہاں پر تمام چیزیں اپنی سیٹ کر رہے ہیں اور پہلے انہوں نے شیٹ بچھا لی تھی اس کے پر نیوز پیپر رکھا ہے اور اس کے بعد جس چارٹ شیٹ پہ پینٹ کرنا ہے اسے ایک کوپی میں انہوں نے ٹیپ سے چپکایا تھا اور اس کے بعد انہوں نے پینٹنگ سٹارٹ کی تھی اور ٹیپ سے چپکانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چارٹ شیٹ موف نہ کرے اور اچھی طرح سے اس پہ پینٹنگ ہو سکے تو یہاں پر ساتھ نے اپنی پینٹنگ سٹارٹ کر دی ہے اور میں بچوں سے کہتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے رہے تاکہ ان کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا رہے نئے سے نیا یہ کچھ سیکھیں کچھ اچھا سیکھیں اور ان کو بھی پینٹنگ کا شوق ہونے لگا ہے اور یہ کرنے لگے ہیں تھوڑی بہت جو بھی سیکھ رہے ہیں ابھی آئیس آہستہ ان کی پینٹنگ میں امپروفمنٹ آئی جائے گی اور ابھی چھوٹے ہیں بچے ہیں اور کرتے کرتے ہی بچے سیکھ لیتے ہیں اور لاسٹ این انہوں نے جو پینٹنگ بنائی تھی وہ بہت اچھی بنائی تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے اور بچوں کے چینل پر اس کی کمپلیٹ ویڈیو ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہے تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں بچوں کے چینل کا لنک میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اٹ کر دوں گی اور ان کے چینل کا نام ہے سمد اینڈ سادھ ویلوکس آپ چاہیں تو ان کے چینل سے جا کر وچ کر سکتے ہیں بچوں کے چینل پر فنی ویڈیوز ہوتی ہیں کچھ ان کی اپنی ویڈیوز ہوتی ہیں بچوں سے ریلیٹیڈ چیزیں ہوتی ہیں بچوں سے ریلیٹیڈ ویڈیوز ہوتی ہیں وہاں سے بھی اڑھا دیئے اور یہ دیکھیں بچوں نے کچھ پینٹنگز کی تھی جو محمد سمد نے میرے روم کے وال پر لگائی ہیں وہ میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہاں پہ میں پینٹنگ کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ اس لئے شیئر کر رہی ہوں جو بچے وچ کرنا چاہیں لرن کرنا چاہیں وہ یہاں سے بھی دیکھ کر تھوڑا بہت لرن کر سکتے ہیں بچوں سے یہ ابھی خود ہی لرن کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں محمد سعید بھی اور محمد سمدہ ماشاءاللہ اچھی پینٹنگز منانے لگ گئے ہیں اب کافی بہتر ہو گئے کیونکہ انہوں نے لازٹ سمر ویکیشن میں سٹارٹ کیا تھا اور سر ویکیشن میں ہی ان کو ٹائم ملتا ہے ایکٹیویٹیز کرنے کا ادر وائس جب سکول اوپن ہو جاتے ہیں تو پھر سکول ورک کا کافی برڈن ہوتا ہے کیونکہ ایوری منٹ جو ہے وہ اسیسمنٹ ہوتے ہیں ان کے ڈیلی بیسیس پہ پڑھائی کرنے ہوتی اور اگر ان کا موڈ بن جاتا ہے پینٹنگ کرنے کا یا کوئی اور ایکٹیویٹی کرنے کا تو ہی ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور جبکہ میں ان سے کہتی ہوں کہ جب آپ کا مائنڈ فریش ہونا اور جب آپ کا بلکل اچھے سے دل چاہ رہا ہو کچھ کرنے کا تو ہی آپ کوئی ایکٹیویٹی کرو تو ہی آپ کوئی کام کرو تو وہ پھر اچھی طرح سے آپ کر سکتے ہیں اور جب آپ کا مائنڈ فریش نہیں ہے آپ کی باڈی فریش نہیں ہے آپ اچھا فیل نہیں کریں جب آپ کریں گے نا تو پھر وہ کام پھر صحیح نہیں ہوگا اور جب آپ فریش ہوتے ہیں نا تو کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے آپ کر سکتے ہیں تو بچوں نے لاسٹ ایر میں ویکیشنز میں بہت اچھی پینٹنگز بنائی تھی فریش مائنڈ کے ساتھ اور بہت خوشی خوشی بنائی تھی اور بہت دل سے بنائی تھی مطلب وہ تمام پینٹنگز میں نے سمبھال کے رکھی میں ہوں کبھی آپ لوگوں کے ساتھ وہ میں شیئر کروں گی اور یہاں پہ ساتھ کی پینٹنگز تقریباً پینٹنگ جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہونے لگی ہے اور جو انہوں نے اپنے ہاتھوں کا حال کیا تھا وہ سارا سارے ہاتھ انہوں نے بلیک کر لی تھے بلیک کلر یوز کرتے کرتے خیر ان کی یہ پینٹنگ یہاں پہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے انہوں نے یہاں پہ کیا بنایا ہے ٹری بنائی ہے کلرز دیا ہے اچھا یہ جو انہوں نے چارٹ شیٹ لگائی تھی اس کے آوٹ سائٹ میں اس طرح سے ٹیپ سے چارٹ شیٹ کو چپکا لیتے ہیں اور اس کے بعد آخر میں ٹیپ نکال دیتے ہیں ایسے یہ ہوتا ہے کہ چارٹ شیٹ پھر ہلتی نہیں ہے اور آرام سے آپ پینٹنگز کر سکتے ہیں اور آوٹ سائٹ سے بھی یہ پینٹنگز بلکل کیلئر نظر آ رہی ہوتی ہے کیلئر بنتی ہے دیکھیں اس طرح سے تو یہ ان کی پینٹنگ ریڈی ہو چکی ہے یہاں پر تو اب میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ بچوں نے جو لاسٹ ایئر ویکیشن پہ پینٹنگز بغیرہ بنائی تھی وہ یہ ہیں تھوڑی سی یہاں پہ لگائیویں روم میں باقی میں نے رکھ دی ہیں اچھا یہ جو بنایا تھا یہ اخروڑ کے چھلکوں سے بنایا تھا اور یہ بلونز بنائے ہیں اور اخروڑ کے چھلکوں کے اوپر کلر کیا تھا پوسٹر کلر کیا تھا اور اس پر گلیٹر لگائے تھا اور یہ دونوں نے مل کر بنایا تھا اور یہ بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے اور یہ سارا آئیڈیا میرا تھا اور بچوں نے بہت خوشی خوشی ایکٹیویٹی کی تھی دوسری پینٹنگ یہ والی تھی جو ابھی آپ لوگوں نے دیکھی یہ محمد سمد نے بنائی تھی اور یہ والی بھی محمد سمد نے بنائی تھی اور ان کو فریم میں بھی محمد سمد نے کیا ہے ان کو فریم میں لگانے کا بھی آئیڈیا میرا ہی تھا اور انہوں نے بہت خوشی خوشی یہ ساری ایکٹیویٹی کی تھی اور ماشاءاللہ بہت اچھی پینٹنگ کی تھی اپنے حساب سے انہوں نے اچھا جی اب میں آگئی تھی کچن میں کچن میں میں بنانے لگی ہوں مٹرپلاو اور مٹرپلاو کی یہ بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہوتی ہے میں نے دیکھ سی میں آئل گرم کر لیا ہے تھوڑا سا آئل لے لیا ہے اور اس کے علاوہ اس میں کھڑے گرم مسالے اس میں اٹ کریں گے ایک چائے کا چمچہ زیرہ ہے چار عدد لونگے ہیں آٹھ سے دس عدد کالے مرچے ہیں دو عدد اس میں سبز علاچی ہے دو عدد تیز پتے ہیں اور پھول بادیان میں نے اس میں لے لیا ہے تھرٹی سیکنڈز تک اسے آئل میں فرائی کرنا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر مٹر لے لیا ہے اسے میں نے واش کر لیا ہے اور اسے میں دس منٹ تک آئل میں فرائی کروں گی اور اس میں ہی یہ مٹر سافٹ ہو جائے گی آٹھ سے دس منٹ اسے فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد اسے دوبارہ سے پکانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ سافٹ ہو جائے گی اور میں اسے فرائی کرتی ہوں اور جب تک میں اسے فرائی کر رہی ہوں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا کامنٹ کیجئے گا کہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی اور اب میں اس میں مزید مسائلے ڈالے ہیں جو بیسک مسائلے ہوتے ہیں لال مرچے ایک چائے کا چمچہ حلدی آتھا چائے کا چمچہ لال مرچوں کا پاورڈر اس میں 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 نے ایٹ کیا ہے نمک ایک چائے کا چمچہ یا حسبے ضرورت اب ان مسائلوں کو میں مطر کے ساتھ اچھی طرح سے فرائے کر لوں گی اور یہاں پر مسائلے فرائے ہو رہے ہیں تھوڑا سا میں نے اس میں پانی آئٹ کیا ہے تاکہ مسائلے جلے نہیں اور تھوڑا سا پانی آئٹ کر کے میں اسے مزید پکاؤں گی اور اس کے بعد یہ مطر تقریباً سوفٹ ہو چکی تھی اور یہاں پر میں نے تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی اس میں آئٹ کر دیا ہے اب اسے اوبال آنے دیں گے اور دو تین منٹ تک پکائیں گے اوبال آنے دیں گے تاکہ مطر میں مسائلے کا فلیور اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور یہاں پر میں نے پہلے سے بھیگے ہوئے چاول رکھے ہوئے تھے یہ باسمتی رائس ہے اور یہ میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے سے ہی بھگو کر رکھے ہوئے تھے مطر یہاں پر سوفٹ ہو چکی ہے اور یہ والے جو رائس ہیں اس کا پانی میں نے گرا لیا ہے اور ان چاولوں کو میں اس میں آئٹ کر دوں گی اچھا نمک میں نے کم ڈالا تھا اور یہاں پر میں اس میں آئٹ کر رہی ہوں چکن کیوب چکن کیوب ایک میں نے اس میں آئٹ کیا ہے اسے ایک اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور نمک آپ اس میں کم ہی رکھئے گا کیونکہ چکن کیوب جو ہے اس میں بہت زیادہ نمک ہوتا ہے تو اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر آپ نمک ٹیسٹ کر لیجے گا اگر آپ کو کم لگے تو آئٹ کر لیجے گا اور اس میں میں تھوڑا سا پانی آئٹ کروں گی پانی مجھے کچھ کم لگ رہا تھا اور پہلے میں اسے ہائی فلیم پر پکاؤں گی اور جب اس میں اوبال آ جائے تو پھر میں اسے کور کر کے میڈیوم فلیم پر رکھ دوں گی اوبال آ جائے اور جب اس کا پانی درائی ہو جائے تو پھر میں اسے کور کر کے میڈیوم فلیم پر رکھوں گی یہاں پہ میں نے چار عدد ہری مرچے اس میں ایٹ کر لی ہیں پودینہ اگر آپ ایٹ کرنا چاہیں تو پودینہ بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اور اسے میں اب کور کر دوں گی اُبال آنے تک جب اس میں اُبال آ جائے یہ دیکھیں اب اس میں یہ پکنا شروع ہو گیا ہے اب میں نے اس کا کور ہٹا لیا ہے اور اسے میں میڈیم فلیم پہ پکاؤں گی پہلے میں اسے ہائی فلیم پہ رکھوں گی پانی ڈرائے ہو جائے گا تو اسے تھوڑا سا میڈیم کر دینا ہے اب یہ دیکھیں اس کا پانی تقریباً ڈرائے ہو چکا ہے اور چاول ابھی اور پکیں گے اب میں دیکھچی کے نیچے توا رکھ دوں گی اور توا رکھ کر پہلے میں توے کو گرم کروں گی میڈیم فلیم پہ کر کے اور پھر میں اسے دم لگا دوں گی دس منٹ کے لیے تو اب یہاں پر چاولوں میں دم آ چکا ہے چاول بالکل ریڈی ہو چکے ہیں مٹر پلاو بن چکے ہیں تیار ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی تھی اب اسے سرف کر لیتے ہیں اور یہاں پر یہ مٹر پلاو ریڈی ہو چکے ہیں سیلٹ اور ہری چٹنی کے ساتھ میں نے اسے سرف کیا ہے اور یہ گرم گرم مٹر پلاو سردیوں میں بہت مزیدار لگتے ہیں اگر آپ لوگوں نے اس ریسپی سے نہیں بنایا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا آئے ہوپ آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئے گی اور ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک ضرور کریں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں پھر ملتے ہیں کسی نئے ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ